اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ میری کرسمس کے جواب میں میری کرسمس کہنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اچھا اب وہ لوگ جو میری کرسمس کو سمجھتے نہیں اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے میری کا مطلب ہے ہیپی اور کرسٹ ماس یعنی وہ ماس وہ گیادرنگ جو کرائیسٹ کی برد کی سیلیبریشنز میں ہو رہی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی خوشی ہوتا ہے تو ماس جو ہے جیسے ہم خدبے کے لیے جمعہ میں جمع ہوتے ہیں تو چرچ میں یہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں کسی بھی عبادت کے لیے تو اسے یہ ماس کہتے ہیں اور کرائیسٹ جو ہے یہ مسیح کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مسیح کی پیدائش کے دن جو ہم چرچ میں جمع ہو رہے ہیں وہ دن مبارک ہو یہ بیسیکلی اس کا آپ سمجھ لیں انڈرسٹینڈنگ میننگ ہے تھوڑا سا تحت اللفظ بھی ہے اس میں لفظی معنی بھی ہے یہ بات تو عیسائی بھی جانتے ہیں کہ پچیس ڈیسمبر حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے اس عیسائی بھی اس پہ متفق نہیں ہیں کہ آیا وہ مارچ کا مہینہ تھا یا وہ فال تھا وہ سردیاں تو نہیں تھا فور شور ہنڈر پرسنٹ آل کرسٹینز جو ہے یونینمسلی اگری آنٹ کہ وہ پچیس ڈیسمبر نہیں تھا ٹھیک ہوگی بات اچھا اب یہ جو ایک دوسرے کو گریٹنگ کرتے ہیں اس کے پیچھے ان سے اگر آپ ریزننگ پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کے لیے دن اچھا گزرے تو ہم یہ گریٹنگز اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم یہ کہیں کہ بھئی تمہارا دن اچھا گزرے یا تمہاری جو کرسمس کی خوشیاں ہیں وہ اچھی گزریں کوئی تمہیں مسئلہ نہ ہو پرابلم نہ ہو اچھا بعض علماء جو اس طرف گئے ہیں کہ نہیں ان کی گریٹنگز کا جواب انہی کی گریٹنگز سے نہیں دینا چاہیے تو پھر لوگ انہوں نے ان سے پوچھا کہ پھر ایسے لوگوں کو کیا کہیں تو وہ کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو آپ کہیں ہیپی ہالیڈیز ایک زمانے میں علماء کہتے تھے کہ بھئی چپ رہ جاؤ ایک زمانے میں علماء کہتے تھے کہ چپ رہو کچھ نہ بولو بھر کر کے نکل جاؤ اور بعد میں ان میں سے بعض نے اس کا موقع بدل کے کہا کہ ان کے ہیپی ہالیڈیز کر دو کیونکہ عام طور پر یہ آٹھ دس دن بہت زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں کرسپیس کی چھٹی ہوتی ہے پھر آگے نیوئیئرز کی چھٹی ہوتی ہے بہت سارے لوگ بیچ میں بھی چھٹیاں لے لیتے ہیں اس کو پورے نو دس دن کر لیتے ہیں سکول کالجز بند ہوتے ہیں یونیورسٹیز بند ہوتی ہیں تو اس کو ہیپی ہالیڈیز کہہ کے جو علماء اس بات کے اوپر ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں ان کی پیدائش کا دن جس دن بھی وہ مناتے ہیں اگر وہ کسی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے میری کرسمس کہتے ہیں تو آپ جواباً میری کرسمس کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی عقائد کو انڈورس کر رہے ہیں کہ وہ آپ اس پر بلیف کر رہے ہیں کہ وہ واقعی کروسفائے ہوئے تھے یا وہ واقعی جو ہے وہ ٹرنیٹی کے اوپر بلیف کر رہے ہیں آپ ان کی عقیدوں پر بلیف نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس گریٹنگ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس زمن میں کہ بھئی ٹھیک ہے اس جسٹ گریٹنگ ایک مذہب جو ہے وہ اس کو گریٹ کر رہا ہے اور آپ اس کو وہ چیز گریٹ بیک کر سکتے ہیں کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں اللہ عز و جل سورة النساء میں جو ایک آیہ مبارکہ آتی ہے اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کا کرنا ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے اور جب تمہیں کسی لفظ سے گریٹنگ کی جائے کسی لفظ سے وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحَيِّتِن کسی بھی لفظ سے گریٹنگ کی جائے تو تم نے اس کی جواب جو دینا ہے تو اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا کم سے کم وہی لفظ واپس کہہ دو تو وہ کہتے ہیں کہ سورة النساء کی آیہ نمبر 86 سے وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ ان لوگوں کو جواب دینے میں مزائقہ کوئی نہیں ہے اور بارال اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے تو خیر بارال علماء کا اختلاف بھی ایک طریقے سے اللہ کی رحمت ہوتا ہے کیونکہ یہ اختلاف جو ہے جو ہے وہ دین ہی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے معاملات بعض میں رکھیں کہ اس میں علمی اختلاف ہو جاتا ہے صحابہ اکرام کا بھی بعض معاملے میں علمی اختلاف تھا فقہ امت کا بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زائد جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز ہو جاتی ہیں اور مواقع کے لحاظ سے اگر آپ ایک رائے پر عمل کریں تو بھی ٹھیک ہے دوسرے رائے پر عمل کریں تو بھی ٹھیک ہے اب یہاں پر ذرا ایک طولرنس ہمارے ہاں جو جس کی کمی ہے اس پر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں تو دوسرے مائنڈ سیٹ کو طولرینڈ ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھئی ہم جس مائنڈ سیٹ کو فالو کرتے ہیں اس کے نزدیک نہیں کہہ سکتے تو وہ کہتے ہیں سب اسی مائنڈ سیٹ کو مانو اور جو کہتے ہیں کہ بھئی کہہ سکتے ہیں تو وہ دوسرے پوائنٹ آف ویو کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوتے اب جب علماء کا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور دونوں طرف علماء ہیں دونوں طرف شواہد ہیں تو کسی ایک کو بھی فالو کرنا جو ہے اس کو غلط نہیں کہہ سکتے آپ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس پر کاربند نہیں ہوں لیکن آپ کاربند ہیں ٹھیک ہے تو خیر بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی بہتری کرے آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتری